دوستو جس سامپ کے زہر کا نام سن کر ہی لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں بھلا اس سامپ کے زہر سے لوگ نشا کیسے کر رہے ہیں؟ یہ سوال کے والا آپ کے من میں ہی نہیں ہے بلکہ آج دیش کا لگ بگ ہر ناغرے کی یہی سوچ رہا ہے کہ سامپ کے زہر سے نشا کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ جب سے نویڈا کے ایک پارٹی میں سامپ کے زہر سے نشا کرنے والی بات سامنے آئی ہے تب سے پوری جنتہ بوکھ لائی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں ان سب کے پیچھے کا آروپی کوئی اور ہی نہیں بلکہ انڈیا کے مشہور یوٹیوبر اور بگ بوس وینر ایلوش یادب کو بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پارٹیوں میں سامپ کے زہر کی سپلائی ایلوش ہی کرتے ہیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر کیا ہے اس کے پیچھے کی سچائی اور کیسے سامپ کے زہر کا نشا ہوتا ہے دوستو ابھی کچھ دن پہلے نویڈا کے ایک پارٹی میں سامپ پکڑے گئے ہیں اور لوگ ان کے زہر کا نشا کر رہے تھے اور اس کا پورا آروپ ایلوش یادب پر لگ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ایلوش پارٹیوں میں ویدیشی لڑکیوں اور ڈرکس کے ساتھ ساتھ سامپ کے زہر کی سپلائی کرتے ہیں اب ایلوش یادب پر لگنے والے آروپ کتنے سچ ہیں یہ تو جانچ کے بعد ہی بتا چلے گا لیکن اسی بیچ کے تمام پرانے ایسے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جن میں ان کے ہاتھوں میں سامپ دیکھا جا سکتا ہے نویڈا کی ریو پارٹی کے اس ماملے میں پولیس نے پانچ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے ان لوگوں کے پاس سے نو سامپ برامت کیے گئے ہیں جس میں سے پانچ کوبرا ہیں ایک اجگر سامپ ہے دو ریڈ سینڈ بوہ ہے اور ایک ریٹل سنیک ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں موکہ آروپی الوش یادب کو ہی بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب بھی یہ معاملہ شروع ہوا ہے تب سے الوش یادب فرار ہے پر دوستو یہاں سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ آخر اتنے زہریلے سامپوں کو کوئی نشا کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ سامپ کے زہر سے نشا کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں جس میں پہلا اور سب سے خطرناک طریقہ ہے کہ سیدھے سامپ سے ڈنک مروا لیا جائے یہ بہت ہی جانلیوہ طریقہ ہے نشے کے لیے ہاتھ پیر گلے یا جیب پر سامپ سے کٹواتے ہیں اور بہت کم دیر کے لیے سامپ سے کٹواتے ہیں تاکہ کم سے کم زہر شریر میں جائے ورنہ موت بھی ہو سکتی ہے لیکن اس طرح سنیک بائٹ لینے والے لوگوں کو پندرہ سے بیس دنوں تک نشا رہتا ہے اور اگر ڈوز زیادہ ہو گئی تو دماغ اور شریر پیرالائز بھی ہو سکتا ہے یا پھر انگ کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے حالانکہ پہلی بار یہ نشا کرنے والے لوگ صرف سنیک بائٹ نہیں لیتے بلکہ بہت سے لوگ سامپ کے زہر کا انجیکشن بھی لگواتے ہیں کیونکہ انجیکشن کے ذریعے ڈوز کو منیمم کیا جا سکتا ہے اور اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس لئے لوگ پہلے سامپ کے زہر کو انجیکشن میں بڑھتے ہیں اور پھر باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو لوگ سامپ کے زہر کا سیون ٹیبلیٹ یا پاودر کے روپ میں بھی کرتے ہیں جہاں سامپ کے زہر سے ٹیبلیٹ اور پاودر کو بڑی ماترہ میں بنایا جاتا ہے اور پھر اس طرح کی پارٹیوں میں سپلائی کیا جاتا ہے جہاں لوگ ٹیبلیٹ یا پھر پاودر کو دوسری نشے والی چیزوں میں ملا کر اس کا سیون کرتے ہیں ادھتر شراب کوکین جیسے نشیلی چیزوں کو سامپ کے زہر میں ملایا جاتا ہے اور پھر لوگ نشے میں پوری طرح سے دھت ہو جاتے ہیں اس طرح سے نشہ کرنے کا اثر ان کا سات سے دس دنوں تک رہتا ہے پر دوستو آپ کو بتا دے کہ اس طرح کا نشہ کرنا بھارت میں پوری طرح سے غیر قانونی ہے ایسے میں اگر آپ کے دماغ میں یہ ٹرائی کرنے کا خیال آ رہا ہے تو ابھی ہی اسے نکال دیجئے کیونکہ یہ کیول بہت ہی ہائی لیول کے نشیلی لوگ ہی کرتے ہیں نوملی انسان اگر ایسا کرنے جائے گا تو وہ ہاسپٹل نہیں بلکہ ڈائریکٹ اوپر پہنچ جائے گا کیونکہ اس طرح کی نشے میں سب سے زیادہ کوبرہ سامپ کا زہر استعمال ہوتا ہے وہ کوبرہ جسے دنیا کے سب سے خطرناک سامپوں میں مانا جاتا ہے اور اگر اس نے قائدے سے کسی کو کٹ لیا تو اس کا بچ پانا تو ناممکن ہے اس لئے ہارڈ نشا کرنے والے لوگ ہی یہ نشا کرتے ہیں جیسے کہ بہت سے لوگ جو شراب پی رہے ہیں یا پھر ڈرکس وغیرہ کا سیون کر رہے ہیں صرف وہ لوگ سامپ کے زہر کا نشا جھیل پاتے ہیں اور اس میں بھی کئی لوگ نشا کر کے مہینوں تک بیمار پڑے رہتے ہیں کیونکہ سامپ کا زہر بہت ہی تیز ہوتا ہے جو شریر میں پہنچتے ہی ریاکٹ کرنے لگتا ہے خون کے تھکے بننے لگتے ہیں اور شریر میں ایٹھن شروع ہو جاتی ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا بہت بھیانک درد ہوتا ہے اتنا بھیانک درد کے باقی سارے درد انسان بھول جاتا ہے سامپ کے زہر کا نشا جس انسان نے کیا ہوتا ہے اس کا ہاتھ اگر آگ میں جلا دو تب بھی اسے درد نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک الگ ہی درد میں ہوتا ہے اور اسی کے چکر میں لوگ پارٹیوں میں سامپ کے زہر کا نشا کرتے ہیں پر دوستو حیرانی والی بات یہ ہے کہ نشا جتنا خطرناک ہے اتنا ہی مہنگا بھی ہے کیونکہ جو زہر ٹیبلیٹ اور پاودر میں آتا ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار روپے میں آتا ہے اور اگر آپ ڈائریکٹ سنیک بائٹ لینا چاہتے ہیں تو ایک بائٹ کے لیے آپ کو چالیس ہزار سے ایک لاکھ تک کی قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے تب ہی تو سامپ کے زہر کا ایک لیٹر کروڑوں میں بکتا ہے حالانکہ اس کے استعمال دوائیوں میں بھی کیا جاتا ہے انٹی وینم دوائیاں سامپ کے زہر سے ہی تو بنتی ہیں لیکن اب لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں جس میں وہ زہر کا نشا کرتے ہیں اور ہفتوں تک نشے میں پڑے رہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو پارٹیوں میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گا جہاں سامپوں کو پکڑنا یا پھر اس کے زہر کو سک کرنا سراسر غیر قانونی ہے اور اگر ایسا کرتے ہوئے کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف کڑے قدم اٹھائے جاتے ہیں دوستو سب سے بڑا سوال ہے کہ پولیس کی اتنی چاک چاوند ویعوستہ ہونے کے بعد بھی ریو پارٹیوں میں زہریلے سامپوں کے زہر والا ڈرگ کیسے اپلپد ہو جاتا ہے ان گولیوں کی پہنچ اتنی آسانی سے یوہوں تک کیسے ہو جا رہی ہے تو اس کا جواب ہے سامپوں کو رکھنے والے سپیری عام طور پر سپیروں کے پاس کوبرا جیسے سامپوں کی موجودگی ہوتی ہے اور اب وہ اس کا زہر بھی بیچنے لگے ہیں اس کے علاوہ سامپوں کی تذکری کرنے والوں کے پاس بھی آسانی سے زہر مل جاتا ہے یہی سے ہوتا ہوا یہ زہر ریو پارٹیوں تک پہنچتا ہے بعد میں اس میں کیمیکل عادی ملا کر اس میں تھوڑا بدلاؤ کیا جاتا ہے اس سے چار سے پانچ گھنٹے تک کا نشہ آرام سے رہتا ہے حالانکہ کئی بار یدی زیادہ ڈرگ کا سیون کر لیا تو اس سے انسان کی موت ہونے کی بھی آشنگ کا رہتی ہے اسی سامپ کے زہر کے سپلائی کے معاملے میں اب ایلوی شیادہ پھنس گئے ہیں جن کے اوپر آروپ لگایا ہے کہ وہ اس طرح کے پارٹی اورگنائز کرواتے ہیں اور سامپوں کی سپلائی کرتے ہیں جبکہ ایلوی شیادہ ان سب کو بے بنیاد اور جھوٹا بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتے اور انہیں بدنام کرنے کی سازش ہے دوستو اس سے پہلے بھی ایلوی شیادہ ویوادوں سے گھرے رہے ہیں جہاں کچھ سمیں پہلے انہیں دھمکی برے فون بھی آ رہے تھے جس میں ان سے کروڑوں روپے کی مانگ کی جا رہی تھی اور اب یہ کارر سامنے آ گیا ویسے آپ اس پورے معاملے میں کس کے ساتھ ہیں کمنٹ میں بتانا بلکل منت بھولیے اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے ساتھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے